گھر دتلی کا پر کی اپسوڈ 33 کا سب کو بیتابی سے انتظار تھا یہی وہ قسط ہے جس میں آزر پہ انجی کی اصلیت کھلنا شروع ہوگی اپسوڈ 33 کا چھوٹا سا حصہ جیو نے پچھلی جمعہ رات کو لگایا تھا لیکن بیچ میں آئی ایس بی آر کی تقریب لگا دی جو تھوڑا سا حصہ دکھایا گیا اس کے پہلے سین میں شفق کی بھابی ارم انجی کی ماں کے پاس جاتی ہے تاکہ انہیں بتا سکے کہ انجی کیا گل کھلا رہی ہے ارم کے سامنے تو انجی کی ماں اس پہ پردہ ڈالتی ہے مگر ارم کے جانے کے بعد وہ اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہے کہ انجی لالچ میں پاگل ہو گئی ہے انجی کی ماں اس کو بہت اچھے سے جانتی ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ انجی پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے انجی کی بڑی بہن اپنی ماں کو یہ بھی کہتی ہے کہ انجی کو گھر نہ آنے دیں نہیں تو میرا بھی گھر خراب ہو جائے گا انجی کی ماں کہتی ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں دوسری طرف دکھایا گیا کہ انجی اپنی دوست سے فون پہ بات کرتے ہوئے آفتاب کی برائیاں کر رہی ہوتی ہے جس میں کافی کچھ جھوٹ ہوتا ہے ایسے میں آزر پیچھے سے آ جاتا ہے اور اس کی سب باتیں سن کے برا سا مو بناتا ہے جب ارم شفق کو بتاتی ہے کہ اس نے انجی کی ماں سے بات تو کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا تو شفق پہلے سے زیادہ نا امید ہو جاتی ہے اپسوٹ 33 میں شفق کی بھاوی اسے کہتی ہے کہ وہ شفق کا گھر بچانے کے لیے جو ہو سکا کرے گی لیکن شفق کہتی ہے کہ اب آزر ویسا ہے ہی نہیں جیسا وہ پہلے تھا اس لیے اسے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہوگا اس سین میں شفق اتنی نا امید ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ اب وہ آزر کو کبھی ماف نہیں کرے گی اگلے سین میں دکھایا گیا کہ آزر ایک بار پھر واپس اسی ریسٹران جاتا ہے جہاں افزل کام کرتا ہے جب وہ افزل کا پوچھتا ہے تو افزل کے ساتھ ایک کام کرنے والا ویٹا کہتا ہے کہ وہ آج نہیں آیا اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس بچارے کا برا حال ہے کیونکہ اسے عشق میں دھوکہ ہوا ہے آزر افزل کے پاس گیا اسے تو یہی لگتا ہے کہ آزر کو کچھ شک ہو رہا ہے کہ شاید افزل کو غالط فہمی ہوئی ہو یہاں پر یہ کس ختم ہو گئی اور آگے نہیں دکھائی گئی مگر اس کس کے پرومو سے صاف ظاہر ہے کہ آزر ایک بار پھر انجی کو اس ریسٹرانٹ لے کر جائے گا تو اس بار افزل ہی ان کا آڈر لینے آئے گا افزل انجی کو دیکھ لے گا اور انجی افزل کو اب آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے سب بیتاب ہیں کیا آخر آزر پہ انجی کی اصلیت کھل جائے گی یا کہانی کو ابھی اور بھی کھینچا جائے گا کیا شفق کو آزر کو ماف کرنا چاہیے یا نہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں